بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سینیاریو سے مختلف انداز سے آئیں بچوں کی پرفارمز دیکھتے ہیں اور ان سے بات کریں والیکم اسلام میرا نام خزائم ہے آج کی ایکٹیوٹی آپ کو کیسے لگی اور پاکستان کے گچر کے لیے بچہ سکتے ہیں آج کی جو ہے ایکٹیوٹی بہت اچھی لگی بیت المال کی طرف سے اور جو ہے بیت المال انسٹیٹوٹ ہمیں کافی کچھ پروائیڈ کر رہا ہے اور پاکستان میں کافی اس کا بینفیٹ ہو رہا ہے بچوں کے لیے اور ہمارے جو ہے روزگار کے لیے اور فیوچر کے لیے کیونکہ ہم ان فیوچر اس سے سیخ کے کوئی روزگار کر سکتے ہیں اور میں خود جو ہے بیت المال انسٹیٹوٹ کی طرف سے پیوٹیشن کورس کر رہی ہوں تری منس کا جی اور بلکل فری کورس ہے اور یہ ہمیں سٹائیپنٹ بھی دے رہے ہیں ساتھ اور گورنمنٹ کی سرٹیفکیٹ ہے تو اس سے ہمیں کافی بینفیٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرا اس پروگرام کے پیچھے ایک تو یہ مقصد بلہ شعبہ یہی تھا کہ ہم اپنے کلچر کے بارے میں بتا سکیں دوسرا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم یہ بھی بتا سکیں کہ جو گورنٹا پاکستان ہے وہ اس وقت غریب عوام کے لیے ایسے لوگ جو خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ان کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پاکستان بیت المال کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جاری ہے اور کن پروجیکٹس میں کی جاری ہے تو وہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس اس وقت پیت المال چلا رہا ہے ہم نے اس کا ڈسپری بھی کیا ہے اور اس میں بتانے کوشش کی ہے کہ وومن اپارمنٹ سینٹرز کے ذریعے ہم کس طرح اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں وہاں پر ایسی ٹریننگز دے رہے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں اور اس میں وہ ان کو ہم سٹیچنگ بھی سکھا رہے ہیں ان کو ہم آئی ٹی سکلز بھی بتا رہے ہیں ان کو ہم بیوٹیشن کورسز بھی دے رہے ہیں اسی طرح جو سٹریٹ ٹیلڈن ہیں جو والدین بچوں کو کسی وجہ سے سکولوں میں نہیں بھیج سکے اور وہ لیبر میں آگئے ہیں چائلڈ لیبر کو ڈسکریش کرنے کے لیے ہمارے جو سکولز چل رہے ہیں اس کے بارے میں آگائی دینے کا مقصد تھا اسی طرح ہمارے سویٹ ہومز چل رہے ہیں ہم نے سویٹ ہومز کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ہم یتیم بچوں کے لیے ایک ان کے رہائی سے لے کر ان کی پڑھائی تک ہر طرح کے معاملات کو لک آفٹر پاکستان بیت المال کے ذریعے حکومت پاکستان کر رہی ہے میرے نام نیالین زہرہ ہے اور میں بیوٹیشن کا کورس کر رہی ہوں پاکستان بیت المال کی طرف سے یہ ہمارے لیے بہت روزگار کا موقع ہے اور ہم آج ایکزیبیشن کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بیت المال کی طرف سے یہ پروگرام سارا ارنج کیا گیا ہے اور مجھے یہاں پہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز مند والوں کی بہت پسند آئی اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا نام ہے محمد علیم محمد علیم کون سے سکول سے میں ایف اوٹین اسلامباد سویٹ ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ آج کی ایکٹیویٹی کیسی لگی آپ کو آپ نے انجوائے کیا جی بہت اچھی لگی انجوائے بہت کیا اچھا کیا میسیج دیں گے آج کے دین پر بس یہی میسیج دیں گے کہ ہمیں اس سے فائدن سنجھے اور برڑھ لکر بڑھو کے کچھ بننا چاہیے اور پاکستان کی مطلب مدد کرنی چاہیے کچھ پاکستان لگ کرنا چاہیے اسلام علیکم اسلام پاکیزہ نہیں پاکیزہ ہیتنا اچھا نام ہے ماشاءاللہ اچھا مجھے بتائیں آج آپ کو آج کی ایکٹیویٹی کیسی لگی بہت اچھی بہت اچھی لگی اور کیا میسی دیں گے پاکستان کے لیے اور بیت المال کے لیے بیت المال کے لیے دیں گے بہت اچھا ہے اور اس نے ہمیں بیت المال نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کچھ جو پڑھتے ہیں اس نے ہمیں بیت المال نے کتابیں دی ہماری فیسے دی بہت کچھ ہمیں دیا اسلام علیکم اسلام کیا نام عبداللہ حد عبداللہ حدی آج کی ایکٹیویٹی آپ کے ڈریس سے لگ رہا ہے کیا آپ سین سے جی میکنسی دیں گے کلچر کے بارے مثلا کہ پاکستان ہے وہ پاکستان میں جو کلچر ہوتا ہے وہ اور ملک میں نہیں ہوتا اور پاکستان غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور بوکوں کو کھانا کھلاتا ہے جو سونے والا نہیں ہوتا اس کو سونے کی جگہ دیتا ہے اور پاکستان بہت دشت ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آج آپ کو پرفارم کر کے کیسا لگا اپنے کچھر کو پاکستان میں اپنے زیادہ لوگوں کے سامنے پاکستان ایک بہا ہمارے ملک ہے اور اس میں چار صبح جس میں ایک سندھ بھی شامل ہیں تو سندھ ایسا صبح ہے جس میں ہر کسی کی خوشی محسوس کی جائیں اور اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سندھ ایک ملک اچھا ہے اس کو صحیح اور کی جاتے ہیں مالیکم اسلام علی شبا نہیں علی شبا کوئی اچھا سا میسیج دو اور آج کی ایکٹیوٹی آپ کو پرفارمز کیا سی لگتا ہے بہت اچھی بہت اچھی لگتا ہے میسیج بھی دے پیارا ہے میں بیعت المال کی طرف مسی دیتی ہوں بہت اچھا فانکشن ہوا دن بھی بہت اچھا تھا صبح کا کہنا میں پاکستان بیت المال مدد بھی کرتا ہے غریب ہو کیا اور اسٹرال بھی ہیں بیت المال کے لیے کوئی اچھا سمیجی دے گا بیت المال بہت اچھا ہے اور کسی کی مدد بھی کرتا ہے غریبوں کی کھانے کی جگہ سونے کی جگہ دیتا ہے اور چیز دیتا ہے اور کھار کام کرتا ہے غریب مستقین کا اپنا ڈریس پہن کے کلچر کا سینج کا ڈریس پہن کے سب سے پہلے بتاؤ کہ کیسی فیلم ہے اچھی فیلم ہے آج کی پرفارمس کے مطابق بتاؤ کیسا لگا کتنی تیاری کی اور پیت المال کے لیے کوئی اچھا سانتا ہے فل تیاری کی اور اچھا پرفارمس دیا آگے بھی اچھا پرفارمس دیں گے انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے کلچر آپ لوگوں نے جو پرفارمس دی ان فیچر بیس کلک بیس کچیز آپ سب کے لیے اور میرے ساتھ ایک اچھا سی حباز میں فراؤلی کہو کہ پاکستان کے کلچر ہمیشہ اچھے رہیں گے اور اچھے رہیں گے پاکستان کے کلچر ہمیشہ اچھے رہیں گے اور آگے پاکستان زندہ آباد ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سرمد ہے سرمد ہے یہ آپ میں ماشاءاللہ ڈریس کونسی نیوی کی پینی ہوئی ہے جی بالکل ہم لوگ پرفارمس کر رہے ہیں تو پاکستان نیوی سے کسنا پیار ہے آپ بہت زیادہ پیار ہیں آج کی ایکٹیوٹی کے مطابق اچھا سمیسی دو میرا میسی یہ ہے کہ ہر کوئی وطن سے محبت کرے اور آگے بڑھ کر رسال ہے ہر ایکٹیوٹی میں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بودھا سرم اچھا یہ یونیفارم آپ نے ماشاءاللہ اپنی نیوی کی پینی ہے ہماری نیوی پاکستان جی بالکل کیا میسی دینے آپ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کر اس فورس سے وہ پیار کریں اور پاکستان کے لیے بہت کچھ بنائیں وہ کڑیں اور بہت کچھ وہ آگے جا کے سیکھیں اور اسے وہ سب لوگ وہ محبت وہ بہت لوگ کرتے ہیں بیت المال کے لیے کوئی اچھا سا محسی دو لب زور سی زیادہ سی آواز نکھا بیت المال کے لیے بیت المال ہے بیت المال ہے ہمارے لیے بنا ہے ہمارے رہائش کھانا پینا مطلب بیت المال کین بچوں کے لیے بنا ہے اور ہم ہم اس میں پڑھ لکھ سکتے ہیں ہمارے بور سے ادھارے ہیں اس طرح جہاں پڑھ لکھ کر بڑے آرمی فورس میں جا سکتے ہیں بس اسلام وآلیکم سلام کامران کامران کیسے لگا پڑھ لکھ کر کے اچھا سا محسی دو بیت المال کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک لگا ہے بیت المال کے لیے سا محسی دیکھ رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے پاکستان کیسا محسی اچھا ہے پاکستان کے کلچر کیسے صحیح ہے دو پھر اچھا سا محسی جو آپ کو دیکھ رہی ہے پاکستان کے بارے میں اسلامباد کے بارے میں بیت علماء کے لئے تو دے ہو اس میں دیس اسلامباد سے اسلامباد سے دو پھر اچھا سا میسیج اسلامباد کیسا ہے اسلامباد بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے اگر ادھر ہر چیز کی سہولت موجود ہے اسلامباد بہت ادھر پر اسلام علیکم کیا نام ہے حسین حان حسین پختون آپ کی ایکٹیوٹی مجھے بڑی اچھی لگی تھی اور آپ کے کپڑوں پر چائے گیر گی تھی تو آپ کپڑے کیسے ہیں کپڑے ساف ہو گئے اچھا ایسا ماحول اور ایسی بول چال ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں ہر جگہ ہوتلز میں جو لوگ فائننشلی سٹرونگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھا گاڑی ہو اچھا پیسہ ہو تو وہ تھوڑے سے جو ہماری لور کلاس ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی بھیئے کرتے ہیں جو آپ نے ایکٹیوٹی کی ہے آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو یہ بولیں کہ ایسی ایکٹیوٹی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کوئی اچھا سا میسیج دیں جو بڑے خود کو سمجھتے ہیں اور غریبوں پہ جو ان کو کسی خاتے میں نہیں لاتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں وہ بہت غریب ہوتے ہیں ان کا کوئی عواص نہیں چلتا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ امیر جو لوگ ہیں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کریں اچھا پاکستان کا کلچر آپ کو کیسا لگتا ہے اور آج کی ایکٹیوٹی کے بارے میں بتائیں کیسی لگی آپ کو بہت اچھی لگی کلچر پاکستان کا کیسا ہے بہت اچھا ہے اور کچھ اچھا سا میسی دیں بس بس اتنا سا میسی دیں گے سمجھ لو یاد سمجھ لیے اچھا سر آج ہم سب نے دیکھا کہ سب بچے اپنے کلچر کو ریپیزنٹ کر رہے تھے ہم ایز ای نیشن کلچر میں ہم بہت پریکس کر رہے ہیں ایسا لگا آپ بات کی ایکٹیوٹی کے بارے میں وہ پاکستان کا کلچر ہے لیکن میں سب بچوں گے پیس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں پاکستان بیت المال کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک اتنا بہترین اوپن آس رکھا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے ارگنیزیشن کی ایکٹیوٹیز کو اتنے اچھے طریقے سے ہائلائٹ کیا ہے اور آج ماشاءاللہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے جس جذبے سے انہوں نے آج پر فارم کیا ہے ہمیں یہی جو جہتی ہے اور یہ جو یونیٹی ہمارے بچوں میں چاہیے کلچر جو ہے وہ چاروں صوبوں ہمارے پانچوں صوبوں اکٹھا کرتا ہے میرا نام شہربانو ہے اور میں نیرم ہاسپٹل میں بہترینیکل پروستارٹس کام کر رہی ہوں ہمارا کام بیت المال کے ذریعے سے مریضوں کو جو کہ چل پھر نہیں سکتے جن کے کوئی ٹانگ کٹ گئی ہے یا کوئی ہاتھ کٹ گیا ہے یا اس کے علاوہ ان کے پاؤں ٹیڑے ہیں یا ان کے ٹانگوں میں کوئی فرق ہے اس طرح کی ساری چیزوں کی یا وہ پولیو پیشنٹ ہیں سی پی چائلڈ ہیں ان سب کی ہر ایک چیز ہم اپنے نیرم ہاسپٹل میں بیت المال کی مدد سے بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری ڈیوائسز ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے نیرم ہاسپٹل میں بنی ہیں تو میرا آپ سب کو پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیس ایبیلیٹیز اگر ہیں کسی کو آپ کے اردگرد کوئی ایسا بندہ ہے جس کوئی ہے اس کو آپ فوری طور پر ہسپتال لے کر آئیں جو ہے وہ جانے پہچانے اور ان کو لے کر آئیں تاکہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کر سکیں ان کے لئے چیزیں موجود ہیں آپ نے اپنی آواز بننا ہے کہ آپ وہ آواز دوسروں تک پہنچا سکیں اور ان لوگوں کو آپ نے ہاں پھلا کے ٹریٹ کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں کوئی بھی انسان اس کو ہم اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایبیلیٹیز ہوتی ہیں جن کو جاننے اور پہچاننے کی اپنی زندگی میں دوبارہ اس طرح سے شامل کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس طرح کے ادارے موجود ہیں جو آپ کو ان چیزوں کے ساتھ بہتر زندگی مہیا کرنے کی فرامی کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو آپ کی ایبیلیٹیز ہیں ان کو پہچاننے اور ان کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنی اس معاشرے میں بھی فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی مثال بنیں اسلام علیکم مہراج منیب مہراج منیب مہراج بچہ سماسی تھے بیت المال کے لئے بیت المال ادارہ کیسا ہے کہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے تو اسی کے بیس کے لئے بچے پڑ بھی سا کریں کہ کوئی غریب اس طرح بھی تھے کہ نہیں بھی پڑ سکتے تھے خود آج کال گریجویشن کے ساب سے بھی آج کال حالات بھی اس طرح کے کوش کہ نہیں بھی کر سکتے پرائیویٹ میں پڑھائی تو بیت المال پاکستان ایک ایسا ادارہ کہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ سے تعلیم پر اس کی بہت اچھی ہے باقی ٹیچرز ان کے ایم ڈی ہر سب بس ٹھیک ہے باقی سٹیشنری وغیرہ ہر چیز دیں سہولیات مجود دیں بچوں آپ لوگوں نے ڈڑنا نہیں ہے آپ اگر حمد کرو گے تو آپ آگے بھی بڑھو گے اور چلو گے بھی میرے ساتھ ایک بچہ تھا کل تو اس کا نام مجھے تھا اس نے لگ لگائی اس کی سیکنڈ ٹائم دو گیا تو وہ سہارا لے کے چلتے ہیں میں نے کہا یار ہود چلو سہارا لے کے چل رہے ہیں آپ لوگوں نے سٹرونگ رہنا ہے ہود کو ہیلتھی رکھنا ہے اور کسی بھی مسئیبت کا ڈٹ کے سامنا کرنا ہے ہم پاکستان ویتلمال سے ڈریکٹر آئیٹی ہوں کاشف ندیم تو ہم لوگ یہاں پہ جو ایک گیٹو گیدر تھی اس میں یہ تھا کہ ہم ایک اویرنس کمبین تھی بسی کے لیے ہمارے کہ ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں وومنز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں چلڈرنز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور فینجز ہمارے ہیں کراس پاکستان اس میں ہم کس طرح سے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے شیلٹر اور وہ چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں اور ایکٹیویٹیز ہماری بسیکل یہ تھی کہ ہم لوگوں کو اویر کریں کہ ہم کیا کچھ پروائیڈ کر رہے ہیں اکراس پاکستان ہم کس قسم کی سرویسز جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کا کلچر پوری دنیا میں بیسٹ کلچر ہے اور بچے آج اتنی ان کے اندر انرجی تھی اتنا جذبہ تھا میں نے آج سے پہلے اتنی انرجی اور جذبہ پاکستان کے بچوں میں نہیں دیکھا اور بیت المال جو آج کی ان کی ایکٹیویٹیز تھی یا جو وہ ریسورسز پروائیڈ کر رہے ہیں سب غریب بچوں کے لیے پاکستان میں ایجوکیشن بہت کم ہے اور ریسورسز نہیں ہیں بیت المال ایک اچھا انیشیٹیو ہے ان کی وجہ سے آج کے بچوں میں اپنے کلچر کو اچھے سے دیکھ پایا اور یوجلی ایسے کلچرز کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں میں اپنی بات کروں کہ چار سال یونیورسٹری ویسٹ میں ہی گئے ہیں کیونکہ ایسے کلچر نظر نہیں آئے اور جو جذبہ جو جوش جو ان کی اتنی اچھی فیلنگ تھی اتنی مسکراہت تھی سب بچوں کے فیس پہ اور بیت المال کے لیے گولڈڈک بیس ویشیز کے وہ اتنا اچھا اچھا کام کروایا آج انہوں نے اتنے بچوں کی ایکٹیوٹیز کروای ہم پاکستانی کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کوئی سندھی کوئی بلوچی کوئی پختون کوئی پنجابی نہیں وی آر یونائٹ اینڈ وی آر ون ہم سب ایک ہیں ان سب کے لیے میری بیس ویشیز گولڈ ان بچوں نے بہت ایک جذبے کے ساتھ جو ہے وہ پرفارمس دی آج کی جو ایکٹیوٹیز تھی وہ یوزلی مجھے تو بہت پسند ہے ان بچوں کے اندر جو مسکرات ہے ان بچوں کا یہی کہنا تھا کہ یار بیت المال کی طرف سے ہمیں جو ایکٹیوٹیز کروای گئی جو ایڈوکیشن میں سب سے پہلے میں ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان ایڈوکیشن کے بیس پہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے ایک نئی انٹرویو ایک نئی سٹوری میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کیمرہ میں نمید راجپوت کے ساتھ رانا امیر ای ون ٹی وی اسلامباد